موسیقی اسلام علیکم این سی ڈیجیٹر کے ساتھ میں ہوں ایہم افنین ٹاپ ٹرین میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد ملان خان سر امران خان نے آڈیو لیکس کے لئے سپریم خورٹ سے رجوع کر دیا ان کا کہنا ہے یہ کہ جس نے بھی آڈیو لیکس ہی ہیں ان کو سکت سے سکت صدا دی جائے اور اس سب کو جو ہے آڈیو لیکس ہو گئے قانونی بنا دیا جائے تو آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے دیکھیں یہ پاکستان کی سلامتی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے یہ مسئلہ صرف امران خان کا نہیں ہے یا شہباز شریف کا نہیں ہے یا دوسرے لوگوں کا نہیں ہے یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کہ ایک وزیراعظم جو ملک کا ہائیسٹ آفیس ہے اور اس آفیس کو سیکیور ہونا چاہیے امران خان نے اگر یہ مطالبہ کیا ہے تو بالکل جائز کیا ہے حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس حوالے سے جو تحقیقات کر رہی ہے کہ آرڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے یہ کس طرح خراب ہوا اور جو وزیراعظم ہاؤس کی سیکیور لائنیں ہیں وہ لائنیں کس طرح بگ کی گئی اس حوالے سے گزشتہ ہفتے جو ہے جو پیش رفتی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ دو افراد تھے جن کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے لیکن ان کی شناکت جو ہے وہ ظاہر نہیں کی گئی ظاہر ہے یہ بھی ایک انتہائی اہم معاملہ ہوتا ہے لیکن جس نے بھی کیا ہے اس کو کڑی سزا دی جانی چاہیے اور اب تک میرے خیالہ کافی وقت گزر گیا ہے آرڈیو لیکس کے معاملے میں جو بھی مرکزی کردار ہیں ان مرکزی کرداروں کو کٹہرے میں آنا چاہیے دوسرا میں عمران خان کے اس مطالبے کا بلکل ان کی حمایت کرتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے جو اس بات کا فیصلہ کرے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں اور پاکستان کی جو حکومت ہے اور جو وزیراعظم ہے صدر ہے اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جو فیصلہ سازی کے اہم ترین نوتوں پر بیٹھے ہیں ان کی اگر آرڈیو آپ لیک کریں گے تو وہ کون سا ادارہ ہے پاکستان کے اندر جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے یہ بات کہنا کہ کچھ نجی طور پر وزیراعظم ہاؤس میں کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے ان ٹیلی فون لائنوں کو بگ کیا ایسے آلاد نصب کیے جس سے یہ تمام ریکارڈنگز کی گئیں اور اس کے بعد انہیں اپنی مرضی کے ساتھ ان ریکارڈنگز کو ریلیز کیا جا رہا ہے تو جو بھی اس کے پیچھے ہے اس کو جو ہے وہ عدالت جو ہے ان کا کھوج لگا کے ان کو سامنے لانے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں ان کو کرنے چاہیے آرڈیو لیک جو ہے یہ صرف عمران خان کی نہیں ہو رہی ورنہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ عمران خان کے دور میں یہ سب کچھ ہوا ہے یہ شہباز شریف کی بھی آرڈیو لیک آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان کی ٹیلی فون لائن جو ہے وہ محفوظ نہیں تھی تو شہباز شریف کے دور میں بھی یہ کام ہوتا رہا ہے تو یہ کوئی ایک عام فرد جو ہے یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتا ایک عام جو اہلکار ہے وزیراعظم ہاؤس میں کام کرنے والا وہ اس تمام معاملے میں ملوث نہیں ہو سکتا تو جو بھی اہم لوگ وہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اگر وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں تب بھی ان کو جو ہے وہ قانون کے دائرے میں ان کو لانا چاہیے کہ وزیراعظم ہاؤس کی جو ٹیلی فون لائنز ہیں اور جو سیکیور لائن ہے خاص طور پر وزیراعظم کی لائن جو ہے وہ سیکیور لائن ہوتی ہے اور اس نے بہت سے مشورے کرنے ہوتے ہیں اپنے رفقہ کار کے ساتھ اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے مشورے کرنے ہوتے ہیں اگر یہ ٹیلی فون لائنیں محفوظ نہیں رہیں گی تو پاکستان کا کوئی راز راز نہیں رہے گا یہی تو جاسوسی کا نظام ہے جو ساری دنیا میں مروج ہے کہ جو بڑے عہدداران ہیں ان کے ٹیلی فون بھگ کیے جاتے ہیں ان کی جو رہیش گائے ہیں وہاں پہ ایسے الاد نصب کیے جاتے ہیں جس سے وہاں ہونے والی تمام کی تمام گفتگو کو ریکارڈ کیے جا سکے سار عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ آرڈیو لیگز جو ہیں یہ ڈیپ فیک کے طرح بنائی جا رہے ہیں اور اب جا کے اب وہ اپنا کوٹ میں جا کے پیل کر رہے ہیں اس لیے تو کیا ہے یہ آپ بلکل آپ نے صحیح نشان دہی کی کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیپ جو ٹکنالوجی ہے اس کے ذریعے فیک آرڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف وہ اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ یہ آرڈیوز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں یہ آرڈیو ٹھیک ہونے کی بات تو انہوں نے اس سے پہلے بھی تسلیم کر لی تھی لیکن اس کے بعد جو ڈیپ فیک ٹکنالوجی کی بات کر رہے ہیں وہ آرڈیوز کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں وہ ویڈیوز کے حوالے سے کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ کچھ نازیبہ اور گندی ویڈیو ان کی موجود ہیں وہ مارکیٹ میں آنے والی ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات گواہی کے طور پر دے رہے ہیں کہ انہوں نے ان ویڈیوز کو دیکھا ہے جو دکھانے کے قابل نہیں ہیں جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے بھی ایک ٹیلیویزن انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں جو نہ دکھائی جا سکتی ہیں نہ بیان کی جا سکتی ہیں تو عمران خان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں وہ آ سکتی ہیں تو ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیپ ٹکنالوجی کے ذریعے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے تو اگر ڈیپ ٹکنالوجی کے ذریعے ان ویڈیوز کو تیار کیا جا سکتا ہے تو پھر تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا اصل بات یہ ہے کہ انہیں بہت خوف لاحق ہے کہ اس طرح کی ویڈیو کوئی آ سکتی ہے شاید انہیں احساس ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے تو وہ اسی خدشے کے پیش نظر اپنے جو لوگ ہیں ان کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی کچھ ویڈیوز انہوں نے بنانے کی بھی کوشش کی عمران خان جو نواز شریف کی مریم نواز کی انہوں نے آرڈیو کلپس بھی بنانے کی کوشش کی اور یہ دکھانے کی کوشش کی لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز لائی جائے گی تو فرینزک ہو جاتا ہے ان چیزوں کا فرینزک بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے بہت سی لیبز موجود ہیں جو یہ بات بتا سکتی ہیں کہ یہ آرڈیو یا ویڈیو اصلی ہے یا نہیں ہے یا اس کو کٹ پیس کیا گیا ہے کٹ پیس اب جب کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں سامنے واضح ہو جاتی ہیں سافٹ کیر کے اندر لیکن جب فرینزک ہوتا ہے کہ تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ معاملہ پتا چل جاتا ہے لیکن یہ ایک معاملہ اگر لے کے آئے ہیں عمران خان تو اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے حکومت کو بھی اور حکومت کو بھی اپنی کمیٹی کو ختم کر کے یہ کہنا چاہیے کہ ہم جوڈیشن کمیشن بنانے کے ان کی جو عمران خان کا مطالبہ ہے اس کی حمایت کرتے ہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے ایک عام شہری کا ٹیلی فون بھی آپ بگ نہیں کر سکتے اس کے لئے بھی ایک وقائدہ درخواست دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کسی کی ٹیلی فون لائن کو آپ اس کی جو ہے جاسوسی کر سکتے ہیں اور اس کو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں لیکن یہاں تو بزیراعظم کی جو ہے ٹیلی فون لائنیں وہ بگ ہو رہی ہیں تو ایک عام آدمی جو ہے اس کی پرائیویسی کا کیا ہوگا وہ تو پرائیویسی ختم ہوگی یہ صرف نیجی زندگی کی پرائیویسی نہیں ہے لوگوں کے کاروبار کے معاملات ہیں لوگوں کے جو ایک دوسرے سلیندین کے معاملات ہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو لوگ کرتے ہیں تو اگر اس طرح ریکارڈنگ کا یہ سلسلہ اگر اسی طرح جاری رہے گا تو یہ ایک عام شخص رہے چکے ہیں ان خدشات کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے اور پھر لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اصل واقعہ کیا تھا اور اس بات کا یقین دلایا جائے لوگوں کو ہمیں ہم نے کیا کرنا ہے میں نے تو وزیراعظم اس میں ٹیلی فون نہیں کرنا باہر کے جو ممالک ہیں انہوں نے ہی وزیراعظم اس میں ٹیلی فون کرنا ہے وزیراعظم سے بات کرنی ہے جب آپ کی ٹیلی فون لائن ہی محفوظ نہیں ہوگی تو باہر کے دنیا آپ کے وزیراعظم کے ساتھ کیوں بات کرے گی اور کیسے وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی جو سٹیٹ کا سیکرٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کیسے شیئر کرے گی تو یہ ایک انتہائی نازک مسئلہ ہے سر یہ جو انٹی جاب پروٹیسٹ چل رہا ہے ایران میں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی ذمہ دار کون ہے دیکھیں انٹی جو حجاب پروٹیسٹ ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے بہت سی فنڈنگ ہوئی ہوئی ہے اور امریکہ بہادر اور اس کے جو ہواری ہیں انہوں نے بہت سا پیسہ وہاں پہ انویسٹ کیا ہے لیکن یہ بھی بہت چیز جو ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ جب آپ مذہبی جو ہے پبندیاں آئیت کر دیں گے تو اس کے خلاف احتجاج ہونا ایک فطری بات ہے لیکن یہ احتجاج صرف ایک فطری بات سے بڑھ کے کچھ نظر آ رہا ہے اور لگ یہ راہ ہے کہ پیچھے کچھ لوگ موجود ہیں جو اس کی فنڈنگ کر رہے ہیں اور اس معاملے کو لے کے بین الاقوامی برادری تک بھی لائے جا رہا ہے اور ایران کو کٹیرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایران کی جو حکومت ہے وہ مذہبی ہو وہ آپ ملہ کی حکومت کہیں لیکن جو باہر کی قوتیں ہیں وہ اصل میں ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں اگر وہاں پہ کوئی چینج لانی ہے تو وہاں کی جو سیول سوسائٹی ہے اس کے ذریعے چینج لانے کے لیے بات ہونی چاہیے لیکن جہاں پہ اس بات کے بہت سے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے اور اس ان احتجاج جو ہو رہے ہیں ان کو فنڈنگ کیا جا رہا ہے جہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ارزیوں کا تعلق ہے تو ایسی انسانی حقوق کی خلاف ارزیوں پہ یقینی طور پہ پوری جو مسلم امہ ہے اس کو بھی اس پہ تشویش کا اظہار کرنا چاہیے عالمی برادری کو بھی تشویش کا اظہار کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایران کے خلاف ایک بڑا متحدہ محاذ ایک عرصے سے کام کر رہا ہے اور ایران کو گھٹنوں پر لانے کے لیے انہوں نے بہت سا کام کیا ہوا ہے اور یہ احتجاج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تو اس کی ہم احتجاج کو وہ نہیں کر رہے کہ وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں ان کا حق ہے اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو سپانسر کرنا اس کو باہر سے پیسہ دے کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ قابل مضمت اس بات کی مضمت ہونی چاہیے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے لوگ اپنے طور پر احتجاج کریں بلکل کریں ان کا حق ہے سر یہ جو بھی زمین الیکشنز ہوئے ہیں اس میں نونلی کو بہت بری طرح سے شکست حاصل ہوئی ہے امران خان کی پارٹی کو وہ آٹھ میں سے چھ انشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے مسلم لیگ نون کا صفایہ کر دے گی دیکھیں اگر اسی طرح کے صورتحال رہے اگر اسی طرح شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ ان کی کارکتگی ایسی ہی رہی تو بلکل آپ کا یہ کہنا درست ثابت ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف مسلم لیگ نون کا صفایہ کر سکتی ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت شدید مخمسے کا شکار ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں ایک جو ڈول ہے ان کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے اور مجبوری میں وہ اس کو بجا رہے ہیں اور اس کا نیگٹیو افیکٹ ان کی سیاست پر آ رہا ہے آپ نے بالکل بتایا کہ جس طرح نون لیگ کو بہت بری طرح شکست ہوئی ہے پنجاب کے اندر اور فیصلہ باد ان کا سٹرانگ ہول تھا عابد شیر علی ان کے گھر کے ادوار تھے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے قریبی عزیز ہیں ان کو اگر شکست ہوئی ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس طرح ننکانہ صاحب میں شکست ہوئی ہے یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تو یہ وہ پالیسیاں ہیں جو شہباز شریف کی موجود ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے اور دو چیزیں بہت افیکٹ کر رہی ہیں لوگوں کو پہلی چیز ہے بجلی کے بل دوسری چیز ہے پیٹرول اور دونوں کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے نہیں آ رہی ہیں بہت معمولی سا فرق دیکھنے میں آ رہا ہے اور لوگ جب کمپیریزن کرتے ہیں جب الیکشن کے اندر جاتے ہیں تو پھر لوگ کارکردگی کا جو ہے وہ کمپیریزن ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں پٹرول کتنا تھا اور شہباز شریف کے دور میں کتنا ہے عمران خان کے دور میں جو ہے وجلی کے بل جو ہیں وہ کتنے آتے تھے اور اب کتنے آتے ہیں یہ موازنہ کرنا کسی کے لیے کوئی وہ نہیں ہے مشکل بات نہیں ہے اور جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو ضرور دیکھتے ہیں پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جی عمران خان جو ہے اس کا بیانیاں کیا ہے شہباز شریف جو ہے وہ اس ملک کو بچانے آیا تھا وہ ڈیفارٹ سے بچا رہا ہے یا یہ کر رہا ہے تو جب تک آپ مہنگائی پہ کابو نہیں پائیں گے اور مہنگائی پہ صرف ان دو جو مسائل ہیں ان پہ آپ کابو پا کے مہنگائی کو کابو کر سکتے ہیں پہلا ہے پیٹرول دوسرا ہے بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور اب تیسرا جو ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ایشو ان کے سامنے آنے جا رہا ہے سردیاں شروع ہونے والی ہیں اور گیس کا ایک بہت بڑا بہران ہمارے سامنے آنے والا ہے سر پی امیدن جو ہے وہ اپنی اس چیز کو قبول نہیں کر رہی وہ کہہ رہی ہے کہ امران خان اس لیے جیتے ہیں کیونکہ ان کی پاپولاریٹی بہت زیادہ فیس فیلیو ہے اس لیے وہ ان جگہوں پہ آرٹ جوڑنے جیتی ہیں وہ اس ورہ جوڑنے پاپولاریٹی کو رہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے پاپولاریٹی تو ظاہرہ وہ ایک پاپولار لیڈر ہیں تیرہ جماعتیں ہیں اور وہ اکیلے ان کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ جو ہے کروڑ پولر ہیں لوگ ان کو دیکھنے بھی آتے ہیں لوگ جو ہے ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں ان کو پسند بھی کرتے ہیں ہم جو مرضی کہیں لیکن وہ ایک پاپولار لیڈر ہیں پاکستان کے ان کے مقابلے میں اگر آپ شہباز شریف کو دیکھیں تو وہ اتنے پاپولار نہیں ہیں جو مریم ہے مریم نواز شریف ہیں وہ آپ دیکھیں کہ جب زمنی انتخابات ہوئے تھے انہیں پاسپورٹ ملا اور وہ اگلے دن فلائٹ لے کے لندن چلی گئی اسی طرح نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے سیاست کو اور کروڈ کو آپ نے عمران خان کے حوالے کر دینا ہے تو پھر کروڈ نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے پھر آپ اگر نواز شریف صاحب وہاں پہ ایون فیلڈ کے فلائٹس میں لے کے اگر وہ وہاں سے انٹریو دے کے پاکستان کی سیاست کو اپنے طریقے سے موڑنا چاہتے ہیں تو ایسے نہیں ہوگا ان کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے مقابلے میں ایک موثر نون لیگ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے تو پھر نواز شریف کو واپس آنا ہوگا مریم نواز کو بھی واپس آنا ہوگا اور پھر عوام کو بتانا ہوگا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے وہاں بیٹھ کے نہ بتائیں یہاں جو رونا وہاں پہ رو رہے ہیں یہاں آ کے لوگوں کو بتائیں اور یہاں رویں زیادہ زیادہ اندر ڈال دیں گے ہیں تو آپ چلے جائیں آپ کیوں ڈرتے ہیں بٹو نے نہیں جیل کٹی تھی محترمہ بینظیر بٹو جیل میں رہی تھی آصف علی زرداری جو ہے ان کو ایک عرصے تک جو ہے وہ جیل میں بند کیا گیا تو آپ جو ہے وہ بہت ڈر رہے ہیں جیل جانے سے تو آپ بھی آئیے آپ تو عمران خان کی طرح لگتا ہے آپ بھی بہت ڈرتے ہیں جیل جانے سے سر عدالت نے آزل سواتی کی گرفتاری اس حوالے سے آج درخواست زمانت ہے زمانت جو ہے وہ آج اس کا فیصلہ ہونا تھا لیکن یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور پھر یہ دیکھا جائے گا لیکن آزل سواتی کو زمانت دیں جانی چاہیے یہ کہ بات ہوئی کہ انہوں نے جنرل باجوہ پر انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی اور ان کو مبارک بات دی کہ آپ کا پلان کام یہاں بہت ہو رہا ہے یہ ایسے کیسز پہ پہلے نوٹس دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو پرچہ ہوتا ہے لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی ایک وہ سینیٹر ہیں اس جو ملک کا اکالہ ترین نظارہ ہے ایوان بالا ہے اس کے رکن ہیں اور ایوان بالا کے رکن کو اگر وہ آرمی چیف کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو ہے اس تحقاق ہونا چاہیے تھا جو ایوان بالا ہے امریکہ کا وہ تو جو آرمی چیف ہیں ان کے اور جو وہاں کے جو آلہ ترین شخصیات ہیں ان کو بلا کے اپنی کمیٹی کے اندر ان سے پوشکش کر سکتا ہے تو اگر انہوں نے ایک بیان دے دیا تو اس بیان پہ جو ہے ان کو گرفتار کر لینا پھر انہیں ایجنسیوں کے حوالے کر دینا یہ دروس نہیں ہے اس کو جو ہے اس کی مضمت کرنی چاہیے اور زمانت جو ہے وہ اس کا فیصلہ چونکہ کل تک محفوظ کر لیا گیا ہے تو اس امید یہی کرنی چاہیے کہ ان کی زمانت ہو جائے گی لیکن یہ بڑا عجیب و غریب دماشہ ہے نا کہ ایک آزم سواتی صاحب ان کو تو پکڑ کے آپ نے ایک منٹ نہیں لگایا اندر کر دیا اور اعتزاد حسن جس طرح ہم نے پچھلی بات کی تھی کہ اعتزاد حسن نے بھی باجوہ صاحب کے حوالے سے ان سے سو گناہ زیادہ بات کی ہے اور سو گناہ زیادہ تیز بات کی ہے لیکن اعتزاد حسن صاحب اعتزاد گم رہے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں نا ذرا تاکہ پتا چلے کہ جو ریاست کے ستون ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں پھر پتا چلے گا اعتزاد حسن کا اگر یہ ججم نہیں ہے تو پھر آزم سواتی کا جرم تو بالکل ہی نہیں ہے سر سابق وزیراعظم امران خان نے ایک خاتون صحافی کے لئے بہت نامناسبت فاضی ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ جب شوز آپ کے جب اطلاعات میں ہم آتے ہیں تو خاتون صحافیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں آپ کے کارکون آپ اس کی مضمت آپ ان کو روکیں تو یہ میرا خیال ہے کہ امران خان کی یہ جو ہم بات کرتے ہیں اور جو لوگ امران خان کے خلاف ہیں ان کی سیاست کے خلاف ہیں ان میں ایک انصر یہ بھی ہے کہ امران خان جس طرح گالی بدتمیزی اور بدتہذیبی کا کلچر ملک کے اندر پھلا رہے ہیں ایک سسٹیمیٹک اری طریقے کے اندر تو وہ اس کے جو سرخیل ہیں وہ امران خان ہیں اگر غریدہ فاروقی کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی تو انہیں اس کی مضمت کرنی چاہیے تھی کہ جناب یہ جو کارکون ہیں وہ ہمارے خاتون صحافیوں کو ان کا احترام کریں اور انہیں جو ہے وہ کسی قسم کی یہ ایک طرح سے حراسانی والا معاملہ ہے کہ آپ ورک پلیس پہ اگر خاتون کو اس طرح کرتے ہیں تو یہ ورک پلیس پہ ہیرسمنٹ کا معاملہ ہے جس پہ امران خان صاحب خود اب کہتے ہیں کہ خواتین نکلیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو باہر نکلنے کو کہتے ہیں اور پھر اس نیچے جلوس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہ پہ آئیں گے تو مرد ایسے کریں نہیں یہی ہے نا یہ دوگلہ پن ہے نا ان کا یہی بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر جو خود دوگلے کردار کا مالک ہے ایک طرف وہ خواتین کو کہتا ہے کہ آپ باہر آئیں آپ معاشرے کے لیے ایک امپورٹنٹ کردار ادا کریں ہم غریضہ فاروقی کو ایک طرف کرتے ہیں نا ہم خاتون صحافیوں کی بات کر لیتے ہیں نا کہ خاتون صحافی ہیں صحافی جب جاتی ہیں جلسہ کور کرنے کے لیے تو ان کو کس طرح کے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس پہ انہیں جو ہے وہ مضمت کرنی چاہیے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ایسا ہی معاملہ ہے جب آپ مردم میں گوش جاتی ہیں تو پھر آ بیل مجھے مار والا معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک جو کراؤڈ ہے جس طرح کا منارے پاکستان میں آپ نے ٹک ٹاکرز کو دیکھا کس طرح اٹھا لیا گیا تھا تو پھر اس میں اور آپ کی منٹالیٹیو میں کوئی فرق نہیں ہے پھر جس طرح کے وہ ہیں اسی طرح کی آپ اپنی منٹالیٹی کا اضاف کر رہے ہیں نہیں آپ اس کی مضمت کریں اور اپنے کارکنوں کو منع کریں کہ اگر کسی نے بھی اس طرح کا کام کیا تو اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے تو اس کے بعد یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے اس طرح یہ بھی کہہ دیا کہ میں لوگوں کو یہ روک نہیں سکتا کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو ابیوز کر رہے ہیں لوگوں کو ان کو میں روک نہیں سکتا اور یہ کسی کے بس میں نہیں ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے عمران خان جو ہے اس ملک کے اندر سسٹیمیٹیکلی میں نے پہلے بھی کہا لفظ فر بول دیتا ہوں سسٹیمیٹیکلی اس نظام کو تباہ کرنے کے لیے لوگوں کی اخلاقیات کو تباہ کرنے کا ایک پورا منصوبہ رکھتے ہیں اور وہ اس منصوبے کو ہی گروہ کارلہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آج انہوں نے یونیورسٹی سرگودہ میں وہ چلے گئے ہیں وہ جو ان کے بیٹے ہیں ارسلان بیٹا جو ہر چیز کو جو ان کی والدہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو غنداری کے ساتھ جوڑ دو تو ان کا جو بیٹا ارسلان ہے وہ اس قسم کے پروگرام مینج کر رہا ہے مختلف یونیورسٹیوں میں حکومت کی جو اجازت کے ساتھ اور آج گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے ایک نوٹیفکیشن آج جاری کروایا ہے کہ جو بھی اس قسم کی کاروئیوں میں حصہ لے گا جو سیاسی شخصیات ہیں وہ یونیورسٹیوں میں اس طرح نہیں جا سکتی یہ ایک طرح اپنی کمپین ہے اگر عمران خان کو اپنی کمپین کرنے کا اختیار حاصل ہے یونیورسٹی آف سرگودہ میں یونیورسٹی آف پنجاب میں جیسی یونیورسٹی میں انہیں جانے کا اختیار ہے تو پھر ساد رزوی کو جانے کا جو ہے وہ اختیار کیوں نہیں ہے سر پہلے عمران خان نے دکٹوپرز کو بلا کے کمپین چلا رہے ہیں نہیں یہ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں کیا جو ہے وہ برائی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں اگر ہم چوروں کے خلاف بات کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے کون سا رول مارڈل دیا ہے ہمیں چار سال تو وہ اس اقتدار میں رہے کس چور کو انہوں نے پھانسی بے لٹکایا ہے کس سے انہوں نے ایک پیسہ تک لوگوں کا کرپشن جو ہے وہ نہیں نکال سکے کوئی ایسا کام تو ہمیں بتائیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ انہوں نے کوئی سیٹ کی ہے مثال سیٹ کی ہے اور پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں صرف ایک بیانیاں ہے کرپشن کا بیانیاں آپ لوگوں کو گالیاں دینے کا آپ ایک لائسنس دے رہے ہیں لوگوں کو آپ معاملات کرنے کے لیے لوگوں کو آپ شیہ دے رہے ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ ایون فیلڈ میں جب صحافی گئے تھے وہاں پہ ملنے کے لیے وہاں پہ جو ان کی تحریک انصاب کی خواتین تھی انہوں نے کس طرح حملہ کر دیئے تھا صحافیوں پہ اور یہ کہا تھا کہ اندر چور بیٹھیں افلام بیٹھیں آپ ان کے پاس کیوں جا رہے ہیں انہوں نے ہمیں سمجھانا ہے کہ صحافی نے کس کے پاس جانا ہے کس سے کیا بات کرنی ہے اور کیا ان سے سوالات کرنے ہیں یہ ہمیں لکھ کے دیں گے کیا اس طرح کی ڈیکٹیشن ہم جو ہے صحافی ان سے لے کے چلیں گے تو میرا خیال ہے اس طرح نہیں ہوگا آپ اپنے ذہن کو وسیع کیجئے اپنے جو ہے وہ لوگوں کو سننے کا حوصلہ پیدا کیجئے اپنے مخالفین کو سننے کا حوصلہ پیدا کیجئے اور اگر آپ گالی کا جواب دیں گے تو پھر آگے سے گالی ہی ملے گی یہ تو لندن ہے وہاں پہ تو گالی کا جواب انہوں نے گالی سے دیا ہے یا بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیا ہے بعض میں انہوں نے معافی بھی مانگ لیا ہے لیکن اگر یہ پاکستان میں اسی طرح کے معاملات دورائے جائیں گے تو پھر مصطفیٰ نواز کوکھر نے جو کیا تھا میرے ٹوٹل میں پھر وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے آپ کب تک ایک جو ہے وہ بدتمیزی برداش کریں گے اور کب تک آپ صرف لوگوں کے جو اس طرح کی الزامات ہے اس کو سنیں گے اگر آپ کے پاس الزامات ہیں چور ہیں ثابت کیجئے آکے ایک ٹکے کی آپ چوری ثابت نہیں کرسکے ایک ٹکے کی آپ کرپشن ثابت نہیں کرسکے آپ ایک بندے کو پھانسی پہ نہیں لٹکا سکے آپ بڑے بیان اداوے کرتے ہیں کہ جی میں نے وہاں پہ جیل گیا تو وہاں پہ جو چھوٹے مجرم تھے تو بڑے مجرم تو آپ نے پکڑے تھے نواز شیف صاحب کوئی پکڑا تھا مریم نواز کوئی پکڑا جن کو آپ مجرم کہتے ہیں میں نہیں کہتا آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کیا تو پھر ان کو لٹکانا تھا نا آپ نے میں نے تو نہیں لٹکانا تھا ان کو عدالتیں کر رہی تھی تو عدالتیں بھی آپ کے ساتھ تھی اس پر فوج بھی آپ کے ساتھ تھی جتنے مقتدر عدارت نیب کو آپ نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا تو اگر آپ اس وقت نہیں کرسکے تو بعد میں آپ کیا کریں گے اب آپ کا بیانیاں جو ہے وہ میرا خیال ہے صرف لوگوں کو بیوکو بنانے کا مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو ان کے فکری دانشور ہیں کیا ہیں چوزی غلام حسین ہیں سابر شاکر ہیں عرش شریف ہیں عمران ریاض ہیں یہ ان کی فکری نشو نمہ کر رہے ہیں یہ ان کی فکری رہنمائی کر رہے ہیں تو پھر اس قوم کا تو اللہ حافظ ہے شکریہ سار ناظرین پرگرام کا وقت اب ختم ہو کے ہے اپنا کومنٹ سیکشن میں فیدباک ضرور دی جائے گا اللہ حافظ شکریہ